اور وفات ہے ایک سو ناسی ہجری میں حضرت ایمام شاپی جن کی پیدائش ایک سو مٹاس ہجری میں اور وفات ہے دو سو چار ہجری میں اور حضرت ایمام محمد بن حمدل جن کی پیدائش ایک سو چونسپ ہجری میں اور وفات ہے دو سو اکتاریس ہجری میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گارہ ہجری میں ہوئی صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی کی وفات ایک سو سکھ ہجری میں ہوئی تابعین میں سے آخری تابعین کی افاظ 180 اجری میں ہوئی اتباع تابعین میں سے آخری تابعین کی افاظ 220 اجری میں ہوئی یہ دور جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے عظیم عیمہ کا صحابہ کرام کا تابعین کا اتباع تابعین کا یہ حصہ سے سناری دور تھا حضرت امام و حریبہ رحمت اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ صحیح اللہ علیہ وسلم جب حدیث نہیں ہو جائے تو ہی میرا مذہب ہو حضرت امام و حریبہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور انہیں آلائی الدین میں جگہ دے اور توفیق دے ہم لوگوں کو کہ انہوں نے جو یہ اکشاعت فرمایا ہے مجھ کو خیفیر سے جان بنا لیں حضرت امام و حریبہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بطواہ ابو یوسف کو اور عباد محمد کو دیکھا کہ وہ مجھ لکھ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو تو مجھا کیا لکھ رہے ہو تو فرمایا میری تقریر کیوں تم لکھ رہے ہو میں نے یہ جو تقریر سیار کی ہے یہ جو مسئلہ تکھا ہے یہ علمی مسئلہ جو استنباد کیا ہے یہ تو قرآن و حدیث نے کیا ہے لہذا تم قرآن و حدیث کو براہ رات لکھو حضرت امام شاہ بھئی فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث نہیں ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور اگر میرے مذہب کے خلاف کوئی حدیث مر جائے تو میری بات کو دیوات پر دیوار ہو اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کل نیو خضر من قول ہی ویترکو اللہ صاحب و حادل قبر ہر ایک کی کوئی بات دی جائے گی جو قرآن و حدیث کے بوافق ہوگی اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ لیا جائے گا سوائے قبر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی ہر بات جائے گا اور امام احمد فرماتے ہیں لا تقلد شافیل وللعوضائیہ وللصوریہ نہ تو میری تقلید کرو نہ امام شافعی کی تقلید کرو نہ امام سوری کی تقلید کرو نہ امام عوضائی کی تقلید کرو ان لوگوں سے اتنے جہاندین کا حکم لیا ہے وہاں بے لو تو ہم اس کے قائل ہیں کہ جب قرآن و حدیث آ جائے تو جیسے عیم ایربا نے فرمایا ہے ہمیں کسی کا قول چھوڑ دینا چاہیے مگر اس کا احسرام دل میں ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ ہے یہ حضرت امام ابو حنیبہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت امام احمد یہ دین کے عیمات ہیں دین کے خادم تھے دین کے عمین تھے دین کے آسادین تھے یہ دین ان کی ذریعہ پہلا دین کے ان کے ذریعے نے چھوڑے جاتھ ہوئی ان کے لئے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے ہم دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہمارے انتہائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ سارے عیمات سب کے لئے ہمیں دعائیں مفرد کرنا چاہیے جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے لئے دعا کرو یہ درود دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمای ابراہیم پر اور ابراہیم آل کی آل اولاد پر جہاں تک تاریف اور مدودی ہے تو اس کے لائق وہی اللہ تعالی ہے اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہ تعالیٰ فرکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور ان کی آلولات پر پوہی حمد و مجد کے لائق تھے تو دعا تو سب کے لئے ہونی چاہیے پر رسالت جب اللہ کے رسول کے ساتھ مکنی ایک پرطواہ کا واقعہ خورت کے دنیاں گا حضرت عمر موجود کی حساتین صحابہ موجود کی اور اللہ کے رسول تشریف سرماتے حضرت عمر نے سورات کھولنا شروع کرتی جو بلکہ پر ہوئی سورات کھولنا شروع کی اور پرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول کا چہرے انور خمال گئے جو سے دم دماؤں تھا چہرے انور پر سرخی دوڑ گئی ابو بغندیس کر کے پر بات نہیں کر سکے انہوں نے کہا رہے عمر تم دیکھ رہے والی کیا ہو رہا ہے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نہیں دیکھ رہے اور تم دوڑا کھولے جا رہے ہو سمل گئے عمر عمر جیزہ جنہی در صدر انسان اور اتنا جلالی فوراں کہنے لگے رضی تو باللہ ربن خود محمد رسولن خود محمد رسولن خود محمد رسولن میں اللہ کے رب ہونے پر رہا ہوں مطمئن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آخر رسول ہونے پر مطمئن ہو اور اسلام کے دین ہونے دین مردوں انہوں نے کہا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تم سمایا رہا اور آپ سے یہ جبلہ کہا وَاللَّهِ لَوْكَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسْعَهُ الْاَسْتِبَائِ اللہ کی قصل اگر آج موسیٰ جندہ ہوتے جو نبی تھی صاحب شریعت نبی تھی تو ان کے لئے بھی سوا اس کے کوئی چارے کار نہ ہوتا کہ میری شریعت کا اتباہ کرے میری بات میری حدیث میری سنت میرا عصوا میری صیرت پر عمل کرے ان کی کوئی بات نہ جب تو جب موسیٰ اینچے سے نبی کی کوئی بات آجائے اس کا بھی اس کے وجہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے آپ کے عصوے مبارک کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کیسے ہمارے لئے خوشت کو تو اس کے دمار سے ہم متبرے کتاب و سنت ہیں اور موقع ائمہ ہیں ائمہ کی ترسیل کرتے ہیں ہم ائمہ کا اکترام کرتے ہیں ہم اور شہاں تک غیر مقلد کا معاملہ ہے تو ہر وقت غیر مقلد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو اپناتے نہیں ہر چیز میں ائمہ کی ترسیل ہر چیز میں ائمہ کی شان میں مستافی اور عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے اپنے رسول کو غراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو اللہ کا فضل ہے تقلید میں ہم چھوڑتے ہیں جہاں کتاب و سنت سے کھکرا جاتے ہیں جہاں اسوے رسول سے کھکراتی ہو تقلید وہاں تقلید چھوڑنا واجب ہے اور جہاں کتاب و سنت سے نہ کھکراتی ہو تو آپ کوئی مضاقہ نہیں یہ ائمہ کی باتیں لی جائیں اور ان سے ان ساکر کیا جائے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیچ کیا جائے کیونکہ ائمہ حدا تھی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اہلِ حدیث گویا نام ہوا ان لوگوں کا جو لوگ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں خوشی میں غنگ میں عقیدے میں عبادت میں سلوک میں معاملے میں سلح میں لڑائی میں چھگڑے میں کھانے میں پینے میں چلنے پھرنے میں اٹھنے پیٹھنے میں پی بچوں سے تعلقات رکھنے میں پڑوسیوں سے تعلقات رکھنے میں خیر مسلموں سے تعلقات رکھنے میں بین الاقوامی معاملات کے ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا مطبع نظر بنا لیں یہ ہے اہلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلی جس بنائے تو یہ مقرین نظر ہے اور یہ تو اہلِ حدیثیت کی تاریخ اور ان کا حقیقی مقوم ہوا اب مثلا باقی مجتاہی کیا خدمات ہیں جن لوگوں نے یہ وسیرہ بنائیا جن لوگوں نے اس کو لیا کیا طریقہ ہے حضرت احمق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مڑیا آئی یہ ایک نڑکی ہے اس نے کہا کہ میری دادی کو میرے پرکے کے براہ کچھ ملے گا مسئلہ آئیتا کہ بھوٹی کے طریقے پہ یعنی بھوٹی کے چھوڑے ہوئے مال پہ وہ راتب سے اس کی دادی کو کچھ ملے گا کے نہیں ملے گا تو اثر تا احمق پر ہی شرم دوں گا پہلے انہوں نے سوچا کہ نہیں ملنا چاہیے لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک صحابی آئے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوٹی کی ورانسر سے دادی کو ایک تہائی ملے گا یعنی ایک چھٹا حصہ ملے گا ایک بھوٹی چھے ایک بھوٹی چھے یعنی چھے روپے میں سے ایک روپیا چھے سو میں سے ایک سو روپیا چھے ازار میں سے ایک ہزار اور اللہ کرے چھے لاکھ چھے کروڑ میں سے ایک لاکھ ایک کروڑ ملے گا چھتا حصہ چنانچہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمارے اس نبی کی امت میں ایسے لوگ زندہ ہیں جو اللہ کے رسول کی حصیت زیادہ رکھتی اب حضرت عمر الخطاب تعاون پڑ گیا بیسر جخصیص میں تو وہاں سے جب سنا انہوں نے تعاون پڑ گیا ہے اٹھنے لگے تو لوگوں نے پوچھا کسی نے کہا تقرم من قدر اللہ کیا تم اللہ کی تقرم سے بھاگ رہے ہو تعاون سے تو عمر نے کہا عفر من قدر اللہ حیلہ قدر اللہ میں اللہ کی تقدیل سے اللہ کی تقدیل کی طرف بہت رہا ہوں اتنے میں ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کسی زمین میں تعاون یا کوئی وبائی بیماری تعاون چے چک کال رہا کوئی ایسی بیماری پڑ جائے تو اس زمین سے نکل کے بھاگو نہ اور کس زمین میں پڑی ہوئی ہے وہاں جاؤ نہ تو حضرت عمر فوراً شکر انہیں ادا کر لیا کہ اللہ کا خضل ہے کہ ہمارے رسول کی حدیث یاد ہے جن پر چلتے ہم زندگی بدا کرتے ہیں آپ دنیے کیا طریقہ تر صحابے اکرام کا اپنی زندگی دیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وفات کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا دو مسائل آئے جب سے پیدا کہ آپ کی تدفیر کیسے ہو کیسی قبر میں ہو روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول کو لحد پسند شک نہیں قبر دو کس میں اکرم کی ہوئی ہے ایک سے صندوق جے کی طرح کھوٹ دی جائے اور ایک بغل میں جنازہ رکھنے کا حصہ دیوار میں کھوٹ دیا جائے پہلے جنازہ وہاں اندر رکھ دیا جائے کروٹ جتنہیں جنازہ رکھا جائی ہے جنازہ ہمیشہ دائیں کروٹ پر لٹایا جانا چاہیے تاکہ رخ پبلے کی طرف رہے جو لوگ جتنہ لٹاتے ہیں وہ صندوق کے خلاف کرتے دائیں کروٹ پر دائیں پہلوٹ پر اگر جسم نٹکے بردہ ہونے کی وجہ سے تو کمر یا پھولے کے بعد کوئی روڑا یا ہیت لگا دیجئے تاکہ دک جائے دائیں پہلوٹ پر چتنہ لٹانا جائے کوئی دائیں پہلوٹ پر لٹانا چاہیے دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے پھر تختہ لگا کر اسے بند کر کے پوری مجھنی بڑھنی جائے اور ایک ہے شک کی سیدھی قبر خودی جائے اور اسے قبر میں مردے کو رکھا جائے شاہید دونوں ہیں لیکن اللہ کے رسول کو وہی بطن دیتی شک نہیں بطن دی اللہ نے بطن دیتی یعنی بغلی قدر چنانچہ اللہ کے رسول کی بغلی قدم قبر خودی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب سے مسئلہ پہلا کے پہلا ہوا کہ اللہ کے رسول میں نائب پر ہوگا تو اب نائب کے بارے میں انسار کھڑے ہوئے یہ موجودہ دونوں سے اختلافات میں ہماری چولے ہیڈا دی اب تو برادری کی افریتیں اتنی دادا میں تباہ کر رہی ہیں اتنی تباہ کر رہی ہیں اور موجودہ دونوں کی حکومتیں جن کے انہاں دناغلی اور طبقہ کے پہلے سے ہے کوئی حریجن ہے کوئی شودر ہے کوئی چھتری ہے کوئی برہمن ہے کوئی بنیا ہے پھر ان میں شدول کاش تھیں شدول ٹرائب تھیں یہ لوگوں نے کوشش کی مسلمانوں کو بھی ان خانوں نے تقدیل کر دیا گئے ورنہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل لکم آدم من آدم و آدم و من قرآن کسی عربی کو عجمی پر نہیں کسی عجمی کو عربی پر نہیں کسی گوھرے کو کالے پر کسی گوھرے کو کالے پر کوئی فغیلت نہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹسی سے بنے ہیں اس لئے سب سے زبر برابر اِنَّا کرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَسْقَاتُمْ تم میں کا سب سے بھدرگ آدمی وہ ہے سب سے اچھا آدمی وہ ہے سب سے محزد آدمی وہ ہے سب سے محترم آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے لگتا ہو کوئی سید زیادہ اگر شرابی ہے اگر مشرق ہے اگر حرام خور ہے تو اس چھوزے پیشہ کرنے والا مسلمان جو روئی دھن کے روچی کماتا ہے یا گل کے کماتا ہے یا لوہاں گھڑ کے یا لکڑی چیر کر یا کوئی اور کام کر کے کماتا ہے اگر وہ نیک ہے تو ایسے سید زیادے سے خرار کر جائے ہزار درجہ بہتر ہے اللہ کے رسول کے چچام و لحبت اللہ وہ رجید تھی وہ رجید تھی اور حضرت دلال غلال زیادے تھی لیکن عمر کہتے تھے وہ دلال غلال زیادے تھی یہ ہمارے آقا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ سامہ بن زیادے کے بیتے وہ سامہ کو اپنا محبوب بنایا جو ایک خلام کے بیتے تھی تو اللہ کے طور یہ کر رہا تھا کہ انسار میں اور محاجرین میں چھڑا ہوا محاجرین نے یہ کہا کہ جب مصیبت کا وقت آیا تو ہم اپنا وطن اپنی جائلات نے اپنی بیویاں پچھیں اپنی پرابردی اپنی ساری فتریں اپنی ساری فتر کہا اپنی ساری مادی سب چھوڑ کرنے اپنی ساری فتریں تو اگر اللہ نے کوئی ذات جو آگے تو ہماری سپرہ نہیں ہے اور انسار نے کہا کہ جب ان لوگوں کی کلپ پناہ نہیں دیتا تو ہمارے پناہ لہذا ہمارا حسین ہونا چاہتی اتنے میں ابو برسطیق آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے سرمایا ہے عیمت من قریش عیمت من قریش میں سے لہذا کوئی خیر قریش میں فرمایا ہے موجودہ دور کے قریش کی اسطلاح ہو نہیں موجودہ دور کی اسطلاح کے بارے میں میں نہیں جانتا اور انہوں نے چھے تقریر لمبی کرنا چاہتا تو فرمایا ہے عیمت من قریش میں سے ہوں گے چنانچہ آگے بڑھے عمر اور ابو عبیدہ میل جرہ اور ابو بکر کو آگے بڑھ کر پیت کرنے لگے ابو بکر نے کہا نہیں عمر یا ابو عبیدہ تا نہیں آپ اللہ کے رسول کے سب سے محکوم تھے یاد ہاتھ کے ہاتھ پر تنانچہ بیت کر لی انسار نے بیت کر لی تو جہاں حدیث رسول آ گئی کسی نے یا نہیں کہا کیا تو تنہا ابو بکر راوی ہیں اور ابو بکر خود قریشی ہیں ابو بکر خود محاجر ہیں لہذا ان کی تنہا روایت کیسے تبول کی جائے گی آج کے علماء اور موجودہ دور کے تجدین اور اثناء کے تاویدہ شیخ نے ہے کہ خبر احاد یعنی ایک آدمی کی روایت سے کوئی حدیث بابت ہو تو وہ واجب العامل نہیں تھے لیکن یہاں صرف ابو بکر راوی تھے کسی نے یہ اطلاف نہیں اٹھایا کہ ابو بکر تنہا تم راوی ہو کسی اور کو گواہ پیش کرو تب ہم اس قبول کریں اسلام نے بیت کری اور اسلامی خلافت کا مسئلہ تہیر ہے اب ابو بکر خلیفہ مند ہے اب خلیفہ کے بعد اس میں چھپنا جاگا مسئلہ کیا جاگا تاریخ تو آئے ہی لیکن سمجھ لیں کہ آپ مسئلہ کیا ہے کیا طریقہ ساہم اکرام کا جاگی تاریخ کرے فاطمہ رضی اللہ علی کی طرف آئین اور موکر سے کہا پاگ فتح جو اللہ کے رسول کو مال غنیبت میں بلا تھا اور اللہ کے رسول اس کو خرچ کرتے تھے ہم لوگوں پر اب وہ فاط ہو گئی تو وہ ہمیں گلنا چاہیے میں نے کہا جن ہوں تنہا اللہ کے رسول تو ابو بکر شدی اقاقے وہے اور انہوں نے کہا بھی تم میری نظر میں اپنی بیٹی آئیشہ سے زیادہ عدید ہو آئیشہ و اسماء سے لیکن اللہ کے رسول کی سنت تمتے زیادہ سے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نَحْنُ مَعَشَرَ الْأَنْبِيَائِ لَا نَعِهُ وَلَا نُورِسْ مَا تَرَقْنَا هُوَا تَرَقْنَا ہم انبیاء کی جماعت انمال میں نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے جو کچھ ہم میں چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے لہٰذا کیونکہ اللہ کے رسول نے روک دیا ہے وراثر لہٰذا میں وراثر تم کو نہیں جنے گئی دیکھئے پہلا مسئلہ تھا خلافت کا دونرا مسئلہ آیا وراثر اور دیسرا مسئلہ اور آیا حضرت زید بن حیرسہ کو حضرت جعفت تیار کو قتل کر دیا سرخونیوں نے بسوئے موٹا دیں ہار گئے تھے مسلمان اور خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورت سے جن کو اللہ کے رسول نے صحیف امیل صحیف اللہ کہا اللہ کی تلواروں میں صحیف تلوار وہ تلوار جب آئی تو یہ مسئلہ ختم ہوا اور کسی دورت سے باقی مادہ پہنگو آبک لے آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت عسامہ کو جو زید کے بیٹے تھے یہ چھنڈا سوپا تھا علم سوپا تھا کہ جاؤ اور تلونیوں سے انتقام لو آئیں اس وقت جب اللہ کے رسول کی وفات خلافت منقید ہو گئی پر فتنے جا گئے کچھ لوگوں نے تقاط دینے سنکار کر دیا کچھ لوگ ترتب ہو گئے مسلمان قذاب اٹھا اور انہیں نخوت کا دعویٰ کر دیا پورا ہنگامہ پورا فتنہ پورا انتشار پیدا ہو گیا تو صحابے کرام نے کہا کہ ابو وقت تم عسامہ کے لشکر کو اس وقت نہ بھیجو حضرت عبو وقت کہیں دشمن نے آ کر مدینہ پر حملہ کر دیا تو اسلامی حکومت سوا ہو جائے گی تو حضرت عبو وقت حسدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کی جمعہ تھا حضرت عبو وقت حسدیق کا یہ کی جمعہ تھا اللہ کی قسم ہزار مسلحت قربان حضار مسلحتیں زمین کے نیچے حضار مسلحتیں چھولے بھار میں میں ونی کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا اللہ کے رسول نے جو لشکر مقرر کر دیا تھا چاہے جتنا خوف ہو لیکن اللہ کے رسول کی سکر کا انتباع میرے نزدیک ہر مسلحت پر لکھتا ہے آج اگر ابھی کہہ دیا جائیں کہ بھائی انگاہ میں عورتوں پر لے جانا فرد ہے اللہ کے رسول نے قررمایا ہے فرد ہے اللہ امیتیہ کہتی ہمیں حکم دیتے تھے اللہ کے رسول کہ ہم انگاہ میں عورتوں کو فردے کے ساتھ لے جائیں عورتیں خوشبو لگا کرنا جائیں جھنکتے ہوئے زیور پہل کے نہ جائیں بے پردہ نہ جائیں اور بے پردہ نہ بیٹھیں یہاں تک کی حائدہ عورت یہاں تک کی وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہوا ہے جس کی نماز چھوٹ رہی ہے وہ بھی ضرور جائیں پر وہ دعا میں شریک رہے کہ نماز نہیں پڑھیں مگر انگاہ میں جانا ضروری ہے تو ہمارے دور کی دنیا کیسی ہے کساب مصلحہ کے خلاف یعنی یہ مصلحہ کے خلاف اگر ترگاہوں میں عورتیں جائیں جو کچھ چاہے کریں بازار میں جائیں جو کچھ کریں میلوں میں جائیں ویڈیو دیکھیں سینوہ میں اپنا سرپی دیں تو یہ مصلحہ کے خلاف نہیں مصلحہ کے خلاف عورت کا پردے کے ساتھ چلا جانا تو یہاں لوگوں نے مصلحہ کا وعدہ دعا کیا تو ابو ذکر نے کہا ہزار مصلحہ کے قربان اللہ کے رسول کی ایک سنت پر چنانچہ حضرت عسامہ کا لشکر بھیجا اور حضرت عسامہ اُدھر جیت کے آئے اب ادھر خالد بن ولید نے مزہنمہ خداب سختیہ پانچہ کر دیا اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کا یہ لتیجہ ہوا کس تاری جب حقیق میں سنا آپ نے حضرت عسامہ بکر اور حضرت عسامہ کو یہ ہوا کس طرح یہ ایک حدیث کے لئے تو اہل اجیس کے مانا یہ بھی کہ جب کوئی حدیث آ جارے تو صرف کوئی چیز نہیں کسی شخص کا کوئی مسلحہ کسی شخص کا عمل کوئی وہی یہ ہے یہ ہے تاریخ جو صحابہ کرام کے دور کے بنی میں نے آپ اور یہی طریقہ رہا حضرت عموزکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں حضرت عالی کے دور میں حق طابعین کے دور میں حق طابعین کے دور میں عیمہ آروہ کا میں نے ذکر کیا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدو بعضی بیعبی عبا فکر وہ عمر میرے بعد ابو عموزکر کی پیر بھی کرنا اور عمر کی پیر بھی کرنا اور فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَحَدِيِّينَ قُنْتُوا عَلَيْهَا بَسْوَابِ تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میری سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھو اور مضبوطی تو اس کو پکڑ لو اسی کے ذریعے تم جو عمرہ حصہ بچ کرنا تو اللہ کے رسول دین جو طریقہ بتایا تھا اسی طریقے پر چل کے ہمجھ سکان کے ہوئے تھے اب بتاؤں میں اس تاریخ طریقے سے کب مشکلات پڑا ہی ایک دور آیا جب آجمی اسلام اداخل ہی ان کے یہاں کا کلچر ان کے یہاں کی صحیح فارسیوں کا کلچر کسرا کا کلچر تیسر کا کلچر آگر کے گز پیس کرنے لگا اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہودی اور رسرانی درسیوں سے شاری تک کا رجمان جاگا عجید کے ایفیت ہوئی تو جب یہ کم صلاح کلچی میں ہوئی تو وہ حضرات جو حضرت علی کے اقلت مند سے انہوں نے ان تمام روایتوں کا انکار کرنا شروع کیا جو حضرت عبو بکرہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بزیر سے ہاں سنی آہا حضرت معاویہ کو گائییاں دینا شروع کی اور پھر جب خلافتے پر وہ بیعی آئی تو امیر معاویہ کے جسے اقلت مند سے انہوں نے حضرت علی کا نام خطبے سے نکالا اور حضرت عثمان پر لانبے برسانے لگے تو نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ صحابہ کا تور قتم ہوتے ہوتے صحابہ تو سارے آجزات کا انکار اسلام سے خروج ہے اسی طرح اس کا بھی ہمیں اقیدہ ہے کہ بعض بڑے بڑے پرہیزگار اور متقی لوگوں سے کچھ ایسی چیزیں بھی تادر ہوئی ہیں جب وہ متقید ذنت تھے شرق سے بچنے والے ادعاد سے بچنے والے جو عام انسانی عقل میں نہیں آتے ان کو لوگوں نے کرامات کہا ہے لیکن یہ بہت کم ہے ہم اولیاء کرام اور وزن کس کو کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے ایک بہت بڑے خوبی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں بہت افائے زندستانی کہ اگر کوئی ان سے کہے کہ فلاں آدمی پانی میں سیستا ہوا چلا جاتا ہے یعنی پانی میں گھستا ہے اور چھوٹا نہیں سیراتی نہ جاننے کے مہدود یا فلاں آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے تو کہا اس پر تاجب نہ کرو اس لیے کہ پانی میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے اور ہوا میں چھوٹیا بھی اڑتی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ کہ بڑا آدمی کتاب و سنت پر پورے طور پر حامل ہے پورے طور پر کتاب و سنت کے دخابوں پر چل رہا ہے تو یہ بات اہم ہے اور تاجب کی ہے اور یہ بات ایسی ہے جو قابل قد ہو تو کسی آدمی کی ولایت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کا اتنا بڑا دوست بن جائیں کہ اللہ کی توجید میں اپنے آپ کو ختم کر دیں اور کہیں اس کے عمل سے شرح اور بیضیت کی بھونہ آنے کا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یہ صحابہ کرام و صابق تو جب توسری قومیں ہوتی تو موتدلہ نے انہا حادیث کا انکار کرنا شروع کیا جو عقل کے خلاف تھی شیعہ حضرات نے انہا حادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا جو حضرت عبو بکر حضرت عبر یا حضرت عثمان یا حضرت عمیر معاویہ یا حضرت عموزیان کے برواہل میں تھی اور ایک طبقے میں ان روایات کا خارجیوں نے ان تمام روایات کا انکار کیا ان تمام حادیث کا جسے حضرت علی کی یا حضرت عثمان کی فضیلت سابقی ہوئی ابو بکر عمر سب تو مانے لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی کی احادیث کو نہیں ماننا یہ دور تھا جب بھولا اسلام آدمائش کے دور سے بلدتا تھا اس دور پر سن ایک سو پچاس جنی میں ولادت آنے والے قریش کے مشہور عالم محمد بن عزت شاپری جن کی مکہ میں ایک سو پچاس جنی میں ولادت ہوئی اور صرف چومن سال کی عمر میں سو سو چار میں وفات تھی یہ نکلے اور مکہ کے ملکرین حضرت علی کی مکہ میں مکہ سے نکل کر کے شام میں کوپا میں ملکرین حضرت علی سے اور ان لوگوں سے جو حضرت علی کی شبہ پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو حدیثوں میں تشقیق پیدا کرتے ہیں ان سے مناظرات کی اور بحث کرتے کرتے مصر تک وہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی انجھو حدیث ہے کہ قریش میں ایک عالم پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا تنانچہ امام الشاطعی کی بدولت علم حدیث کوئی دنیا میں حیل گئی حیل گیا اور ان کی مشہور کتاب عرصالہ جو آج ہی وصول سطح وصول حدیث کی طرف حدیث ان کی مشہور کتاب جمعہ العلم ان کی مشہور کتاب الغم آج ہم امت کے لئے بہت باظر یہ احضائت ہے راستہ ان سے اہل الرائے سے تقرار ہوا عرائزیم سے تقرار ہوئی اور سب کو انہوں نے کتاب السنت کی روشنی میں مات دی اور ان کا لقب پڑ گیا ناصر الحدیث کیا لقب پڑا ناصر الحدیث یعنی یہ ہے حدیث والا اور حدیث کی مدد کرنے والا اس وقتے یہ مسلک یا یہ تحریف یا یہ اقیدہ کس نام سے متعارف ہوا کیولید جو حدیث میں شکوک پیدا کرنے والے حدیث کی حجیت کو مشکوک کرا دینے والے حدیث کو ختم کرنے کے لئے اور قرآن پر قتل کرنے کے لئے پوری زمین کو کوشنے کر رہے ہیں ان کے خلاف جو جماعت نبرلازمہ ہوئی ان کو کہا گیا اہل الحدیث جہاں روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغانو من امتی تائم و دل ظاہرین آل حق میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو دلائل و براہین کے ذریعے غالب ہوگا اور اس کو کوئی نکسان نہیں پہتا پائے گا دلائل و براہین کی دنیا میں وہی غالب رہے گا اور جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا یہ ایک دور آئے گا جہاں یہودیوں کے ایک اثر ترقے ہو گئے جہاں یہود نسرانیوں میں عیسائیوں میں بہتر درقے ہو گئے میری امت میں تہمت ترقیاں ہو جائیں سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے اس درقے کے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا پھر وہ آمین رکھو لگے انہیں نہیں ہے لینے اگران نوکتے ہیں پوہین میں عبادات میں معاملات اخلاق میں غلوب میں انہیں صحابہ کی تکچے امانتدار حدیث کا احترام کرنے والے اللہ کے رکول کی عزت کرنے والے قرآن و حدیث کو پورے دور پر اپنی زندگی میں اپنانے والے جو لوگ ہو گئے وہی دو دوزنے جات پائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزنے جات دیں تو اس طرح سے اس دور میں جن لوگوں نے اٹھ کر کے حدیث کا دفاع کیا حدیث کی مدد کی اور حدیث کے مخالفین کا قلعہ قرآن کیا حدیث کے مخالفین کو اپنے مناظرات میں اپنی گفتگو میں اپنے عمل میں اپنے کردار پہ نیچہ دکھایا ان کا ناک پھر گیا اہل الحدیث اسی لئے حضرت امام ححمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گروہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ وہ غلبہ ہوگا ان کا لا دریدہ اللہ بکون واحد الحدیث یہ اہل حدیث تو یہ تو ہوئی ہوا اہل حدیث کا پتمندر اس کا طریقہ کار خیر القرون سے لے کر اس وقت تک جب تک ان کا نام اہل الحدیث یا ناثر الحدیث نہیں پڑا تک تک کی پوری کہانی اب اس کے بعد کی تاریخ پر آپ کو گاؤں کرنا سکتا تاریخ کتنا تائرہ چیز یہ تو وصولی طور پر میں نے اہل حدیث کی پوری فتن روشنی ڈالی مختلف لیکن اہل حدیث کی تاریخ کہا چھوڑی جائے کہا لیا جائے یہ بڑا سیڑا وقتلہ اہل حدیث کی پوری تاریخ پوری دنیا بچھائی تھی پوری دنیا بچھائی ہوئی ہے حضریقہ میں آپ کو بتاؤں حضریقہ حضریقہ نظیر حفید محضی صحیح رحمت اللہ علیہ کی شاہدتوں قاضی محمد مشری شہری رحمت اللہ علیہ جو نواب جبی خزن لیا چیرچہ شجدی ہے جب نواب جبی خزن خان کی وفاق ہوئی اور شاہ شخان فیغم کو ستتانے لکی مرور اندرے حکومت تو تیرہ سو منیس چری گئی جب شاہ شخان فیغم کی اوپاد کے کچھ دن پہلے وہ اپنی جسدگی سے معیود بھی ہونے لگی تو انہوں نے کہا آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں تو شیخ مظہر حفید نے کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں قاضی محمد مشری شہری نے کہا میں یعورب بھی اس کی دعوتوں تقلیم کے لئے جا رہا چاہتا نیا نظیر حفید محضی دیلوی کے شادتوں میں اللہ آبو محمد ابراہیم آروی تھی جو یہاں سے مکہ گئے مکہ مکرمہ میں جمال اللہر کے گھر میں انہوں نے خاضیانیوں سے مناظرہ کر کے انہیں چھکت دی اور وہ یعورب دعوتوں تبلیم کے لئے جانا چاہتے تھے لیکن وہ بات سکتے تھے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل عزیز کی تاریخ اتنی وقی ہے اتنی بڑی ہے عبدالکتوس آجمی جو کرائی ایورنجنسٹی کے وائد چانسلر تھے ایک پر تو اچھائینا گئے تو وہاں ایک شیخ ملے محمد وہ آمین سے کھلے ذہن بھی کرتے تھے اور وہاں اکثریت پورے طور پر ان بھائیوں کی ہے جو حضرت امام ابو عزیوہ کے طرح اپنی نصفت کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں ملا آپ کو صحفہ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں میاں نسیر حسین محسن دیلنے کا شاگر ہوں میاں نسیر کے دودھرے شاگر حضرت شیخ ساتھ بن عصیق اور شیخ اتھاق بن عبدالرحان آل شیخ آج بن روڈالر کی دور میں دنیا کہتی ہے پوری تحریک توحید کی جو ہے وہ نجد سے آئی ہے معاف فرمائیے گا پوری توحید اور سنت کی تحریک اللہ کے رسول کے دور سے چلی ہے اور ہمستان کے محسن دیلے جو خدمات اجاملی ہیں ان کی مثال نہیں ہے میاں دا حدیث جوان شیخ محمد بن عبدالرحان نجدی کے پوتے اسحاق بن عبدالرحان اور شیخ ساتھ بن عصیق آئے اور تیرہ سو نو فیلے کر کے تیرہ سو تیس میں میاں ساتھ کی وفات ہوئی تیرہ سو نو فیلے کر تیرہ سو تیرہ تک ان حدر سے حصیق دے گئے اسی طرح سے یمن کے مسلح شیخ عبداللہ صرحاوی آئے اور انہوں نے دارالعزید رحمانیہ میں پڑھ گا دعوتوں تملیم کی شیخ عبدالعز رحمانیہ وغیرہ یہ کوئی علمی سلسلے کی ایک بات تو عرب یہ کر رہا تھا کی تاریخ اہلِ عزیز کی ایک تو عالم یہ ہندوستان کی تاریخ میرا خیال ہے یہ بابا صاحب وغیرہ کی خواہش ہوگی کہ ہندوستان کی تاریخ پر ہوتی جائے اور ہندوستان کی تاریخ پر اس لیے کہ پوری دنیا کی تاریخ تک کمیتنا تو ممکن نہیں ہوگا تو کم از کم ہندوستان کی تاریخ کا تھوڑا نبنور ہمارے پانے آ جائے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جشتہ جشتہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہر دمانے کے بارے میں روشنی ڈالکا جائے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام جو آیا ہے اتاجیوں کے لئے آیا تھا تو شاید معلوم ہو آپ کے قریبی مدرات کے سمندر کے اس پاس مالکی کے جزائر اور دلی لنکسہ کے پتائی آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ جب موجزے شخف القمر ہوا اللہ کے رکول کی زندگی میں تو یہاں کے یدبادشاہ نے وہ دیکھا اور وہ بھی مختلہ مسلمان ہو گیا اور آپ کو شاید اس کا بھی علم نہ ہو کہ جب وہ لوگ وہاں سے یورپ کی مندی سے ریکسی کے ذریعے پہر احفر کے ذریعے یہ اور مال لے کر آتے تھے جزائر ساحل مالبار پر اور ساحل مجرات جنہیں سورت پر وہ مال اتارتے تھے اور مجرات سے یہاں کی چیزیں اور مال اتارتے تھے ناریل کا درخ کارتے تھے اس کی لکڑی چھیرتے تھے اس سے کشتی بناتے تھے اور اسی کے پتے سے پوریاں بناتے تھے پوریوں میں جرم مسالہ تہوہ چاہیں اور اسی طریقے سے ناریل بھر کے لے جاتے تھے اور بہر احمد کے ذریعے یورپ میں بیجتے تھے یہی ان کا ذریعہ مات تھا حمیر المہنی والخطاب کے جب خلافت آئی تو انہوں نے کوفہ کی دو بستیوں کو عراق کی دو بستیوں کو کوفہ اور بہرہ کو سب سے بنا بحری میرہ ہاں کے لئے بنایا اور ان ساحلوں میں تارت تاجروں کو اجازت دی کہ وہ جہاں چاہیں تجارت کریں چنانچہ رہلتک شتائے وصید اور رات و دل لے کر سے کشتی روان دوان رہتے تھے پہلے جب آتے تھے تو تجارتی مال لے کر آتے تھے اور جب ان کو اسلام کی دولت ملی تو اس تجارتی مال کے ساتھ حدیتر اسلام کی دولت لائے چنانچہ محمد بن قاسد کے پہلے اس کے پہلے کافی لوگ اس علاقے میں مسلمان ہو گئے تھے اور جزائر مالدیب کے اور لنکہ کے پادشاہ نے ولید بن عبد الملک کو تحفے بھرے ایک کشتی میں جی اور کچھ عرب اس کے یہاں تاجر تھے ان کی خواتین تھی جب وہ لوگ ان کو لے کر جانے لگے تو دیبل ویدک کراچی کی ترگاہ بھی اس وقت کے ایک جاکو راجہ داکر نے جاکا ڈالا اور لڑکیوں کو گلتار کر دیا یہ آواز جب ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے مشرفی سونوں کے گورنر حجاج بنیوزوز کو آئندر دیا کیکہ کسری کو پھیجا جائیں کہ ہماری رعایہ کو راجہ داکر نے چون ستایا ہے ہماری رعایہ کو آزاد کر کے لائے چنانچہ محمد بن خاصر رحمت اللہ علیہ اس طرح زمین میں سندھ میں آئے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ اور پلٹان کو کس طرح انہوں نے اسلام کی رحمت اللہ علیہ وسلم کی پھرا محمد بن قاسم جب جانے لگے یہاں سے تو سندھ اور پلٹان کے غیر مسلم ہندو اور بدھش اس طرح روپے تھے جیسے کوئی بچہ آپ کے بات کے لئے روگا ہے کیونکہ محمد بن قاسم جب آئے تو یہاں کی نا پرابری یہاں کا ذل یہاں کا جور محنت کر کے جدے جدے تو اسی دور سے اسلام آیا اور پھر اس کے بعد جو تاجر اور آئے بعد میں گجرات کے ظاہروں پر ان کے ذریعے اسلام کی صحیح صورت آئی اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سچا تاجر اور میں جنت میں اشترہ ہوں وہ سچے تاجر سے اس لئے اپنی امانت اور اپنی سچائی کا سکھا بٹھایا اور ہندوستان کے عوام اسلام کی عدالت اسلام کے انصاف اسلام کی مسئلات کی تعلیم اس کی رحمتی بھی اس کی شرابت خوف کی اس کے اندر جو چھوٹے بڑوں کی تمید ہیں جن سب سے متاثر ہو گئے ایک بہت بڑی تعداد کی جس میں کچھ پرستی چھوڑا جس میں طبقاتی نظام سے نکل کر کے اسلام کے نظام اقامت نظام نظام کو امنایا اور پھر رفتہ رفتہ اس کے بعد جو عملے ہوئے محمد غزروی کے ہوں یا شہاب امتیز غوری کے ہوں یا اس طرف سے بجاب کے راستے سے ہوں ان کے بعد تو اسلام کی جد پہت پہت پلی ہو گئی اس کے بعد بادشاہ جب آئے تو بادشاہوں نے اسلام کی نجھ کو احساس کی اتنی کوشش نہیں کی جت میں ملکی حوض کیری ان کے اوپر مسلط رکھتی نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے اچھا اُن دور میں جو مسلمان آئے وہ لوگ تقلید دیوا کے لئے تھے اللہمہ پشاری مقصدی راحت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے آسن التقاسی زیمار فتل بلاد والاقالی یعنی انسانوں کی وستی انسانوں کی تعداد انسانوں کی قسمیں انسانوں کے طرقہ انسانوں کی خصوصیات معلوم کرنے کے ایک کتاب آج تک اس موضوع پر اتنی اچھی کتاب نہیں پشاری مکتے ہیں کہ جب میں ملتان اور زند پہنچا تو صرف وہاں دو طبقے مجھے ملے ایک تو وہ حضرات جو ادھر ایران کے راستے تھے ماوراوالنہر کے راستے تھے شیعہ حضرات تھے حضرت حسین اور حضرت علی کے ماننے والے اور موضرہ یہاں کی اکثریت اولحضرات کی تھی جو اپنے آپ کو اہل ایز کہتے تھے خود پلطان شہاب الدین غوری کا تعائی شمس الدین غوری اپنے آپ کو اہل ایز کہتا تھا اہل ایز کے طریقے جو حضرت حمل کرتا تھا پلطان محمد طغلق خلیفہ محمد طغلق شاہ محمد طغلق جنہیں طغلقی حکومت قائم تھی مغلوں کے علاوہ اس کی صورت یہ تھی اس کی تھیلگی میں امام عبدالعزیز اردبیری اور اسی طرح پوٹھے عیمہ آئے تو ان سے متاثر ہو کر گئی تھی جو قبضے قبروں کے تھے جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا حضرت علی سے کہ جاؤ کوئی قبر اگر ایک بالد سے اونچی ہو تو اس کو منحضم کر دو کوئی قبر پختہ ہو تو اس کو منحضم کر دو اور حضرت قبر نے اسی طرح کر آیا تو محمد طغلق نے اپنے دعور میں جو بڑے بڑے قبضے تھے ان کو تڑوایا اور ان کے جو سجادہ نشین اور ان کے جو پہرے دار تھے ان کو یبان اور موزد بنایا تاکہ یہ شرق کا برکش پوٹھے تو اس طرح مختلف تاریت کے حالات میں اللہ تب سے پہلے تابعی جو یہاں آئے وہ ردی بن سبیر عمد اللہ علیہ کی مشہور تابعی جس کا تقلیف سے کوئی تعلق نہیں تھا تقلیف کے روایت میں چودی تجری اس کے بیٹے ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت امام بنیبا کے ولاد تقسیل میں حضرت امام شاہی کی ایک سکو پچاس میں اور حضرت امام مالک کی ونیازی میں اور حضرت امام احمد کی ایک سکتالیس میں اس دور تک تقلیف کا کوئی روایی نہیں تھا تقلیف شکریہ کا لوگ جس امام کو محبت کرتے تھے جس سے عقیدت رکھتے تھے جس حالت سے مطمئن ہوتے تھے ان کے مسئلہ پوچھ لیتے تھے کتاب اکرنسلوشی کا اور عمل ہوتے تھے تو یہ پورا دور کتنا تھا یہ تقلیف کے پہلے کا اہل اہزی صدران سکتا چنانچہ اس دور کی جس کی تاریخ ہیں فرشتہ کی تاریخ فرشتہ پڑھئے چچنامہ پڑھئے اسی طریقے سے مشہور اپنے بطونہ جب آیا آٹری صدیح کری میں تو اس کی تاریخ پڑھئے یہ سب کے سکتے ہیں کہ آپ بھلا بھلا جگہ بہت اچھی تعداد اہل اہزی صدران سکتا ہے یہ وہ اس دور کی باب پہ جب تاریخ مطمئن تھی پھر یہ دور آیا پڑھا کرنا یہ دور ہے یہ ہزار جب پہلا یہ ہزار سالہ بدر گیا اور دوسری ہزار سالہ تاریخ کی تاریخ تو شیطان نے ورکل آیا ایک جائے بادشاہ جس کا نام دارت جس کی راج دانی کیا تھا اور جس کے پچھا نہیں پیدا ہوتا تھا آپ کو جا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کس طرح جا کرتے ہیں اس میں شیخ سلیم چشتی کے ہاں کیا جا چھتے ہیں میر جا کرتے ہیں اس طرح پڑیات کلکتی اور اس کے عقیبے کے مطالب اولاد دیتی ہیں تو اکبر چاہلہ اس میں کوئی شواہ نہیں کہ ورسول قرآنی سے واقع تھا لیکن وہ نئی جانتا تھا کہ اللہ کے دین کا تقادت جا تھا رضو اللہ تعالیٰ کی شفیت کا جانت جا تھا اللہ کے رسول یہ دات اتنی واقع ہے کنانچہ اس نے اتنے یہ شرارت تھی کہ اب محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تھی اس کی عمر صرف حضار خالق اس کے وزیروں ابو الفضل اور بیدی اسے وردلایا کہ حضرت موزا علیہ السلام کی شریعت پانچ سال خالق حضرت اندازی بھی پانچ سال کی محمد عرمی صلی اللہ علیہ کی شریعت ایک ہزار اب ایک ہزار سال جب پورا ہوا تو آپ کی شریعت ختم ہوئی اب نیا دین تو بھی جات کرو چنانچہ اکبر نے شرارت کر کے دینِ الٰہی کے نام سے ایک نیا دین ہی جات ہوا آپ جا کے آدھنا کے سلے میں دیکھئے یہ تلے میں جو آرچ ہے اُتنے یہ ہومیوں کا آرچ بھی ہے عیسائیوں کا آرچ بھی ہے کچھ دھوڑا تا مسلم آرچ بھی ہے تھوڑا تا مغربی آرچ ہے اُس نے ایک مخلوق چیز مثلا اُس نے فجر کی نماز حرام پران دے فجر کی نماز حرام پران دے یہ شاید کی نماز منسوق کر دی گاڑھی رکھنا حرام پران دے دیا قربانی کرنا حرام پران دے دیا فردہ مقوم پران دے دیا یہ جب ناز اس صورت حال ہوئی کہ اُس نے پوری شریعت اسلامیہ کو چیلنج کیا سارے صورتی اپنے خمدوں میں اپنے درگاہوں میں بیتے ہوئے آن اکھتے رہے اس کی پرواہ نہیں ہوئی کیا اکبر کیا درگاہ ہیں اس طور میں شیخ عبدالحسن ہل سر ہلی جنہا لقب بڑا مجدد الکانی یعنی دوسرے ہزار سالہ تاریخ کا مجدد وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا خلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ جو شریعت اُدری وہ جو دین آیا اختیامت تک کے لیے ہے تیامت کے پہلے کوئی داپس میں کوئی مطلوب نہیں مطلوب کیونانچہ جب دوالی آن کے جے ہی نے ان کو دال دیا دیا اور جے میں پہنچنے کے بعد اکتے ہیں نہ تو انہوں کو یہ جورش یہ اور بات ہے تیاریخ الگیس یہ بڑی خوبی رہی ہے کہ ان لوگوں نے حالات کی اصلاح سوزائیتی کا اصلاح کہیے یہ نہیں انہوں نے کوئی جورش کہیں پاہ نہیں اشتعال کہیں نہیں رفا دیا کسی حاکم وقت کے سامنے خامخواہ کے لیے وہ تلوار لے کر کے نہیں کھڑے ہوئے نہ کوئی انہوں نے سادش کی قصدار دیتی ان کا مزاج ہمیشہ منسکانہ رحم جلانہ شریفانہ دعام رموت اوپا انصاف تھا تو مجزز انہوں نے دیکھا کہ قصدار تلوار تو انہوں نے تاقیدہ کہا کہ سنو پیزاد شیطان کا کام ہے اور اللہ کو شیطان سے کیا کام لہذا کوئی بھی پیزاد کوئی حرام ہے ایک برطا انہوں نے کسی سے پوچھا ان سے جبیلے کہ امام کے پوچھے اگر ہم یہ کہیں کہ نیت کرتا ہوں تیجھے امام کی چار نقاض نماز دوہر یا عطر یا قبری بھی ایسا کی تو کیا زبان دوہنیت کے الفاظ کہنے جائز ہیں انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہیں کہا ہے لہذا قلقی دی عمل قناب لیے سنوان کی کہنا چاہیے نہیں اسی طرح سے انہوں نے اپنے دور کے صورتیہ کو ولمہ کو آمادہ کیا کہ تم نے سنت کی اور حدیث کی راہ چھوڑ کر کے یہ جو وحدت الوجود کی راہ حتمالی ہے تصوف و ضلالت کی یہ قدرناک حجز سبق اور پھر شیف مجدد پاری رخصت اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں شیف مطحر جان جانا اسی طرح سے ان کے دوسرے شاگردوں نے کچھ ٹھوڑی بہت جزی غلطیاں رہی لیکن پوشش کی کسی صورت میں سننا کا بول بالا ہو یہاں تک کہ شاہ حق الحق محدد زہلوی سامنے آئے اور انہوں نے مشکات البصار بھی لکھی ایک چرے عربی میں لکھی ایک چرے فارسی میں لکھی اور کئی کتابیں حدیث میں لکھی اگرچہ فرقی طور پر وہ افقاہ امام کے ساتھ وابستہ رہے لیکن حدیث کی انہوں نے زبزد پتی اور پھر شاہ حق الحق حدیث دیحوی رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ علی اللہ محدد دیحوی رحمت اللہ علیہ کا طور آیا ان کو اللہ تعالیٰ میں توفیر دی کہ مدینہ منورہ مکہ مخرمہ جائے اور وہاں شیخ طاہر قربی سے حدیث پڑھیں حدیث پڑھنے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے حدیث اللہ تلوالے والے لکھی اقدر جیت لکھی الانصاف لکھی مختہ کی شرحیں لکھی اور ان کے لکھا کہ سب سے افضل راستہ سب سے اچھا راستہ اصحاب حدیث کا ہے مختصی بنا فقہ آدم احترام کرتا ہوں لیکن فقہ آئے حدیث کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے رکھو لے دین اور آمین وغیرہ کے مسائل میں انہوں نے لکھا کہ دلائل کی روشنی میں رکھو لے دین کرنا آمین مل جہر کہنا امان کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا یہ زیادہ ثابت ہے ازی طرف ہمیلاد وغیرہ کی جو پیدہ تھی ان کی کھل کر تردیس کی انہوں نے پھر شاہ ولی اللہ محدد احریف کے دور پہ ایک بہت بڑے سجادہ نشیم تھے علامہ فاخر ظائر الاحبادی جو دائرہ اجمل شاہ الاحباد کے باقائبہ سجادہ نشیم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیر کی وہی ندیدہ میں گئے شیخ طاہر قرؐ بڑھا خرشید ان کی تاریخ پیدائش ہے اور دوالِ خردین خرشید طاقے میں پیدائش ہوئی اب 11 سے 14 میں پیدائش ہوئی یعنی صرف 44 سال کے عمر میں پیدائش ہوئی انہیں نے نور السنہ وغیرہ سختیوں کے دابیں پارسی کی لکھتا ہے ثابت کیا کہ اس وقت اور ہر دور میں صرف اللہ کے رسول کی سنت و حریص ہے جس میں انسانیت کی صلاح صلاح ہو سکتی ہے اور کے بعد شاہ اللہ میں پاکر ظاہر علیہ حبادی کے بعد شاہ علی اللہ کے شاگردوں میں ملہ ملیم سندھی فاہر زراداد اللبی تو بشہور سندھی امام و عالم ہی اور شیخ محمد حیات محدد سندھی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں میں آپ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزید جنہوں نے مستان المحدثین لکھی جنہوں نے شیعوں کے جواب میں توبہ جب اتنا جریہ لکھا اور خودرے شاگرد شاہ عبدالعزید جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تیسرے بیٹے شاہ عبدالقادر جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا چوتھے بیٹے جن کے سب سے شاہ محمد اسمائیل رحمت اللہ علیہ وسلم میں شہید نہیں چکتا نہ انگو نہ کسی کو اس لیے کہ صحیح و خالی کے نمائز کہ کسی کو تم شہید نہیں چکتے شہید وہی ہے جو اللہ کے علمے شہید ہے چنانچہ حضرت عبدالعزید کی حضرت عثمان کی حضرت علی کی کسی کو شہید نہیں کہا گیا کسی کا لقب شہید نہیں دیا گیا اس لیے کسی کو شہید کہتے ہیں کتے جس کی موت میں فرشتے حاضر ہوں اور جو جندتی ہو ہم کہا جانے کون جندتی ہے تو نہیں صرف وہ لوگ جندتی ہیں جن کے جندتی ہونے کی خوش قبری اللہ تعالیٰ نے پر رسول کے دوباری طلافی عشر مبشرہ سچ و سور صحابہ جن کے جنبی ہونے جن پر قبری اللہ تعالیٰ نے پر رسول کے دوباری صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا قیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آدل تھے ان سے کوئی سی چھوٹ کا شریعت کے خلاف کی بھی خواہت کا قبود نہیں ہوا اور ان سے اللہ راضی ہوا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہوئے اور جو صحابہ کو گالی دے گا ان کی شان میں توحید کرے گا یا ان کی بے ضدی کی کوشش کرے گا خطرہ ہے کہ اسلام کے خالق ہو جائے تو عرب یہ کر رہا تھا کہ شاہ اسماعین پیدا ہوئے شاہ صلوانی کے بیٹے اور شاہ اسماعین کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خضرہ بریلوی کے ساتھ یہ موقع دیا کہ یہ دونوں پورے سندستان میں دورہ کرتی پورے سندستان خودی آتو گئے جزے پٹھنہ کلکتہ اور اس طرف پنجاب کی شکر بھی اور اس طرف تاؤن کا تک خود گئے اور یہ جنوبی وند کے علاقوں میں میں نام بنام آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے عظیم شکیتوں کو دے جا تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ علاقہ اس طرح پنجر نہیں رہا ہے اس علاقے پر سب سے زیادہ خدمت کی کوشش کی نہیں ہے اتنا دبردست تحریک کی شاہد فائل بھی کہ دونک کا نواق مکمل طور پر پتداد و شرک کو اور تقلیب کو چھوڑ کر کہ علاقہ نہیں ہو گیا اسی طرح حیدر آباد میں گول کنڈا میں رہنے والا نواق مبارکت دولہ جو اپنے دور کا نظام کے دور کا اس دور کا خلیفہ تھا اس دور کا نواق تھا وہ حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علی رامپوری کے ہاتھ پر بڑے سوکر اور سید احمد غیب ریلوی اور شاہد فائل کی تحریک کو قبول کر کے مکمل طور پر احیدید گوا اور آخر اس کے خلاص انگریزوں جس کی آئی دی آئی اسے حکومت سے الگ کیا گیا اس طرح نواق ببارکت دولہ نے حکومت سے ہاتھ دھنا تو دوارہ کر لیا حیدر آباد کی حکومت سے لیکن یہ دوارہ نہیں کیا کہ وہ تحریف جس پر وہ ایمان لے آیا ہے وہ مسلک اور وہ عقیدہ جس پر وہ اپنا چکا ہے یعنی مسلک اہلے دی تو کچھ کھوڑے نواق حضرت خان کے بارے میں آپ نے سنائی توپال کے نواق تھے وہ اسی الزام میں وہ بھی وہ بارد دولہ کی طرح حکومت جعلق کیے گئے ہیں مدرات کے ارکاٹ کے مشہور نواق نواق تحور چند والا جاہ حضرت مولانا محمدی لاہوری حضرت مولانا محمد علی رامپوری اور مولانا حیدر علی رامپوری کی دعوت و تبلیر پر متاثر ہو کر ان لوگوں نے گھروں سے کھوڑے اور گھروں سے سالی وزتے ختم کی اور ان لوگوں نے حقیدہ اور فکر اہلیز قبول دیا جرہت کے علاقوں میں جو جرہت اپاکستان اور ہمستان اور ہمستان کے حدود پر رہے اس میں عشقانہ کے سعادات جو تب سے بڑے بادشاق کیوں نے لاکھوں میں ان سب کو اللہ تعالی نے توضیر دی کیوں بسلے کے حق قبول کرے حیدر آباب کا دوسرا نواب نصفر الدی اسے بھی اللہ تعالی نے توضیر دی کہ نواب مباید اس دورہ کے ساتھ شریک ہو کر کے امریدوں کے خلاف جہاد کرے اسی طرح میں بہادر شاہ وزتر کا خوطہ فیروز شاہ اور اس کا بھائی عیدد شاہ ان دونوں نے نواب کی حضرت نیعہ نبی حسین محمد زہری رحمت اللہ علیہ سے ترس میں شرکت کی اور نیعہ صاحب کے ذریعے انہوں نے کوشش کی امریدوں سے امریدوں کو نجاب دلے اور نیعہ نبی حسین محمد زہری کو عزاد دیا گیا کہ جب مغلیہ دور میں کوئی فتوہ آتا تھا یا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو جھگڑے کو نمدانے کے لیے مغل بادشاہ اس وقت اُڑا کر کے میاں نبی حسین محمد زہری کے پاس یہ دیتا تھا اس معاملے کو آپ نمکانے کی کوشش تو اس طرح تحریف ایلید جو تیا نبی حسین محمد زہری جو شاہ اسماعیل اور سیدہ حمد رائعہ رہنوی اور ان کے شاکرتوں کے ذریعے چلی مولانا ویلائے علیہ صلی اللہ علیہ حجب پوری مولانا اینای صلی اللہ حجب پوری اور اس کی طریقے سے مولانا عبداللہ علی مولانا جہیہ علی یہ وہ وہ بہتے ہیں یہ قیدیت کی کہ خود میاں نبی حسین محمد زہری انگریزوں کے خلاف جس دو جہد کرتے ہوئے تیرہ سو ہجری یعنی اچھارہ سو اچھارہ سو اچھارہ سو اچھارہ سو چھارہی میں راوی بندی کے جیل میں ایک سال کے جہدی ہوئے ایک مہتیس نبی حسین حسنہ کی حکومت چھین لی گئی اچھارہ سو اچھارہ سو اچھارہ سو اچھارہ دوبار میں بھی نہیں اچھارہ سو چھاتی میں اُن کی حکومت چھین لی گئی یہی دو جہدارو کین کا تھا یہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ شاہر محمد اسماعیل اور قید احمد غاہدر ایلوی لی اور ان کے شاگردوں میں سب خیزادہ جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف اس ملک میں انخلاف بکا کیا اور اس ملک کو اور اپنے وطن کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی وہ لوگ وہی تھے لوگ جو محمد کے شاگرد تھے یا شاہر محمد کے شاگرد تھے اور ان لوگوں کی سورتحال ان کا جو مقصد تھا اس ملک کی آزادی تھے وہ بھی آپ پھر لیتے ہیں کہ کتنا وہ تیمہ وطن شرط تھا اور کیا طریقہ بھائی لوگوں کا دام کرنے کا سید احمد رائے بریلوی جنہوں نے اٹھارہ سو پچیز سے لے کر انہوں نے ان کے ساتھ کی شاہ اسمائل کی اور ان کے دوسرے ساتھ کی شاہ اپنہی ملحانی دی اٹھارہ سو پچیز سے لے کر اٹھارہ سو یفتش تک پوری بوچ کو پوری دادات کو پورے جوانوں کو اکٹھا کر کے اندریزوں کے خلافنے بردازمہ ہونے کے لیے وہ سرحد پر دے اس وقت جو خطوط لکھے انہوں نے یہاں کے بردازمہ ان میں سے ایک خطفاتی کا برد بلتا ہوں تو آپ بندادہ ہوگا کہ تہری تہلے ہی کبھی بھی تیش کبھی بھی کبھی بھی اشتیار کی قائل نہیں رہتی ہے ہمیشہ اسی ملکنی امن و شانتی کے لیے پھرپور کی تجھتی ہے نہ سید احمد نائم ریلیوش شاہ اسمائل نے اس رب جوالیار کے راجہ ہندو راؤ کو اور چتران کے شاہ کلیمان کو جو خبرک ادھاوز کا مضمون یہ ہے بر رائے اسلامی روشن و غبہ انحس کی دیل بیگاندہ بید لکن ولوک زمین و زمن درمیدہ والتاجران مطاع فروش والسلطن قسیدہ امارت امرہ اکھباب و ریاست رواسہ اعلی مدار برباد نمودانی و عزت و اعتبار انشاء بالکل رکولہ جو تہلی ریاست جو اہل ریاست و سیاست کلتہ دیر خول و شیطان ناچاہ چند آئیم کھومت سنت کمر ہمت بستہ نیچ جماعت زوفا مخصبند رکھر بنائے جن متدین رب العالم پر جسپن ترجمہ اس کا یہ ہے دواریات کے راجہ راجہ اندو راؤ کو دکھا سید احمد رائب ریلوی میں اور شاہ اسماعیل میں کہ آپ سے یہ بات شکی ہوئی نہیں ہے کہ دور ہمارے وطن کے دور کے رہنے والے کچھ تاجب ہمارے ملک میں آئے اور وہ زباسمین اور زمانے کے بادشاہ ہو چکے ہیں کچھ لوگ جو تجارت کے غرف سے آئے تھے توٹش اندیاء کپری جو تجارت کے لئے جسے محمد بادشاہ ہونکی داگر کہیں کچھ لوگ جو تجارت کے نام سے آئے تھے وہاں یہاں تجارت کے انہوں نے سوئی سمجھ کو کبڑا کبڑا کر دیا اور بڑے بڑے عمرہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے راجہ اور بڑی بڑی شکیتوں کی عزت انہوں نے خواہ کلا دی ان کی عزت بلکل نہیں رہ دی اور صحیح لیکن اب مشکل یہ نازم صورت میں تھی مختلف ریاستوں کے سردان مختلف بے لاکھوں کے تادشاہ وہ سے برنامی میں بیٹھ چکے کوئی آواز آنے والا نہیں ایڈی کیسیت سے ہم جیسے چند مہتاچ چند جسکی چند کمدور طالب علموں نے کمرے حمد باتی اور ہم کچھ کمدور لوگوں کو آگے لکھئے کر کے دکھ لیں تاکہ اللہ کے دین کے حدمت کریں اور اس ملک کو اجنبی استعمار سے انگریزوں سے مجاج دلا کر کے اس ملک باشندوں کو سوک تاکہ اللہ تاکہ یہ ہے حضرت شید اخت اور حضرت شاہ شاہ اخت اتنا صلح پخند طبیعت اتنا وقی مشرق جہل اتنا صلح جوٹ جہل اور اس ملک کا اتنا زیادہ وفادار اس ملک تیسی زیادہ محطت کی مثال تاریخ میں بہت کم لے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی جنگ آزادی جنگ نے لڑی سب پہلی جنگ آزادی لڑی کی علی وردی خان کے نواس نواس سولا نے 1775 میں بھلات کی جنگ اور جو بھراد اس کے خاص گیا پھر ان کے بعد 1770 میں سلطان ٹیپو نے اللہ تعالی کو شہادت تک چاہتا فرمائے اور قرنیا وغیرہ ان اس طرح اس کے ساتھ مبتالی 1821 میں سید احمد راہ برہ الوی اور شاہ محمد اسماعیل اور شاہ حلی اللہ اور اور اسی طریعتے سے مولانا ویلائی علی عظیم آبادی مولانا عنای علی عظیم آبادی ان سارے لیگوں نے جس جس اور 1821 کے جو درائی جری یہ آتے آتے 1857 میں یہ عام جہاد کی شکل اکیار کرتے ہیں انگریزوں کر رہنا یہاں کچھوار ہو گیا چول رائی اسی میرٹ سے خودم علماء لیدی پیش پیش تاریخ جس نے بھی اہم تاریخ نگار ہیں چاہے ڈاکٹر تارا چند ہو چاہے گودرے لوگ سب مانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی حق ہے تسل پل ہے سید احمد رائی بریلوی اور شاید بائل تہلوی رحمت اللہ علیہ کی جنانچہ ان کے بہت سید درہ پر بیت لڑائی لگ رہے تی یہی مجھے 1857 کے بعد انگریزوں نے جو دار وگیر تیس ملک میں اس ملک میں انگریزوں کی جو دار وگیر ہوئی اور جو ظلم ہوا انگریزوں کا وہ ظلم کا نشانہ پورے طور پر فرح اہل عزیز علماء اہل عزیز خاندان اہل عزیز شکیت بچ 1857 میں یہاں کی وہ لڑائی 1854 دی امبالہ کا مشہور مقدمہ قائم لیا گیا علماء عزیز پر 1857 کے بعد 1854 یعنی صرف سات سال کے بعد اور کتنے لوگوں کے خلاف وہ مقدمہ قائم کیے گئے وہ وہ الزامات لگائے گئے ان وہ 20-30 سال کی جیل میں عمر پید دی جیدر کالا پاڈی جیدر اندوان جہاں تیسرہ مقدمہ سادش اتھار وہ سبسر میں چلایا گیا مالتا میں چوتھا مقدمہ سادش بھی اتھارہ سبسر میں لیکن وہ راجبھال میں مالتا کے بجائے راجبھال میں اور پانچوہ مقدمہ سادش خورت بچان میں ونیس کو بیس تھی جیسے مولان رحمت اللہ نے کے نام دوار رکھایا اس طرح کے جتنے وہ قجمات تھے اور علماء ساج پور کے ساتھ تو جو واقعہ ہوا علماء ساج پور کی پوری تیس کی پورا 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 ساتھ ہوں گا جو وہاں کی چیز دشتر تو میں نے ان سے ایک بات دیکھ میں نے کہا دھب دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی آزادی کی محبت اور انسانیت کی محبت جب یہ مونسپل بور تو اس دور غلامی کی یاد دار ہے جب مغردوں نے اس کو کلٹ کر کے والبائی ساجت پور کے پورے پتانات کو ہی ان کے دن یہاں مونسپل بور پنا دیا گیا تھا اور آزادی کے بعد ہماری یہ شبھوری حکومت بھی وہاں مونسپل بور رکھتے ہوئے ہیں میں جب میں خودہ آپ کی امساق کوتی اور اقلیتوں کے ساتھ کلو چب اس نیونسپل بور کو آپ ختم کر کے یہاں علماء ساجت پور کی یاد دار کے طور پر کوئی مسجد اور کوئی کالک اور کوئی لائبریری قائم کر دی اٹھے جناب لانساہ اور بہت دور کی آواز میرا جوٹی کہ میں ایک ہمتے کے اندر کام تک آگا تدارت میری کی بات میں جب کم درہ چکے لگا تو میں نے کہا کہ آج تک تو سیاسی لیتوں نمادہ عربی شائر کے مطالب موائدِ اُلخوب موائدِ ماشوخ ہے اب پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مشتر لادو یا وہ کیا کرتے ہیں دو سال کی مجھد کی اُساقی کوئی انصاف دلانے والا اس ملک میں نہیں بچا آج آج وہ جو مہدہ لگی ایک دیکھتے ہیں اپنا خون پچھنا ایک کرتایا جس نے اپنے گھروں کو بڑوا دیا جس نے اپنے بیٹوں کو قرمان کر دیا پالا کوٹ کے مہدار اور سرحب نے اٹھارہ ست ستاونی لرائی جس نے اپنے ہاتھ میں لے اور جس نے اس ملک آزاد کرانے کے لیے شاید مائل ہی نہیں جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ولاہ دلی سعج پوری یناہ دلی سعج پوری اولاد حضن قرنو جی یہاں تک کی آخری دور میں اول خافظ بہت بناتی اور سب سے زیادہ اول کلام آزاد کرتے ہیں اول کلام آزاد کے بارے میں اندوستان ہی نہیں دنیا ہے پوری دنیا کی کا کوئی تاریخ مہدار اس بات سے اندار نہیں کر سکتا کی وہ بہت دھرے کسن کے اہلِ زیادے یعنی عامیر رکولے بیر میرین کی کرتے تھیں اور خبر پرستی وغیرہ جو خلاف ان کا باپ جس کا نام تھا خیر الدین جو پکجہ میں رہنا چاہاں جس کا عقیدہ یہ تھا سب کا خدا خدا ہے اور میرا خدا بباش ہے جو ناچ ناچ کر کے یہ شیر پر تھا ان کا باپ خیر الدین مولانہ خیر الدین کہ سبتا خدا خدا ہے میرا خدا محمد یعنی اتنا خلق خلق ہے لیکن اس کے بے کہ ان کلام آزاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اب ان کلام کہتے ہیں کہ ایک روز میرے باپ نے تقریر دی تقریر میں تہتے کہتے میرے باپ نے کہا کہ وہاویوں کا پہلے دل کالا ہوتا ہے اور دل کی سیاہی پھر چہرے بڑھا جاتا ہے اور چہرہ سیاہ ہو جاتے بلکل مقروح ہو جاتا ہے تو کہرے لگاو سلام آزاد کیسے لکھتے ہوں کی سواہ نے کہا ایک روز میرے باپ کو شانگیتوں نے ایک آدنی کو مارنا پیتنا چکتا بہت بار نوجوان شاہدی کو رکھتا خود بھی رکھتا سورج سے شکھتا میں آگا دور آیا چھوڑا پڑھتا اور میں بہت بہت بھی رکھتا مجھے یہ سوٹا ہے تو میں نے اببہ سے کہا کہ اببہ یہ تو مستے زیادہ کھرکل وہ آدن پیتے ہوگا وہ آدن کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہے کہ اس کا دل کالا ہوتا ہے جو چہرہ بک پالا ہو جاتا ہے تو مستے میں زیادہ کھرکلے نبیر پیتے ہوارے ہیں تو کیسے یہ چپت میرے باپ نے کچھ کے بارے ہیں اور وہ کیسے وہ چپت جمیر میں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جو کچھ دوران کہتا ہے جو کچھ حدیث کہتی ہے میرا باپ کو ماننے کے لئے سیار نہیں میرا باپ کو چپت کے لئے کہ میدار کوئرستان کی جنہوں کو بتایا چاہتا ہے جنان شب الکلام آسات میں پھر جو کتابیں دیتی ہیں سردو مانور قرآن پڑھ گئے ہوتی تذکرہ پڑھ گئے ہوتی امان نے سمجھ گیا کی دھوانے حیات دی انہوں نے وردو سے دولوں سے بات کو لکھیں میں آپ سے حضر کر رہا ہوں جسی دیدی زبان میں یہاں تک بھی عربی میں بھی امان نے تینیہ کے بارے میں کوئی ایسی تینیہ بھی لے نہ اسپائل کے بارے میں بھی لے گی اسپائل کے بارے میں نہ ولی اللہ تینیہ کے بارے میں نہ مجددہ کسانی کے بارے میں تو اس سردو مین کو ہم نے ہم لوگوں نے ہمارے جماعت سے ہمارے اخلاف نے لیا کچھ نہیں جس دور میں ہار پہلائے جانے لگی جس دور میں آزادی کا نام لینے والوں کو ہیرو بنا کرتے اوپر پھائے جانے لگا اُس زمانے میں ہمارے علماء بہتر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مدرسوں میں اس ملک کی معاشرے اس ملک کی سوزائیتی کو غیر پہ بھرنے سلح جون پہ بھرنے شرافت پہ بھرنے اس کو پیش پہ اشتعال پہ حرطہ فرستی سے آزاد کرنے ہمیں کے لئے جس دور میں تکتے ہیں آپ کو شاید یہ حقیقت معلوم ہو پورا لگیا پھلا اس ملک کی تقدیم کا جب نظرہ پیش آیا تو سردان پٹین ہی نہیں بندک جوالال نہرو بھی یہاں تک کہ گامی جی بھی اس بات کو مان گئے کہ یہ ملک تقدیم ہو جانا چاہیے مگر اس ملک کی تقدیم میں جو شدید مخالف تھے ان میں سب سے آگے محمد آباد تھی ان کے پیچھے چلنے والوں میں سنہار تالیس تک داؤن وزنوی بھی تھے عدل وحاوار بھی تھے عدل وحاوار بھی تھے یہاں تک کی علماء احسین جو پاکستان سے لے گئے غلام رسول کے اسی طریقے سے اسمائل مجران والا عطاول اللہ حلیب اسی طریقے سے آہ یہ سارے لوگ جو پاکستان دے حالاتے پہن مگر وہ آج تک ہی تھی کہ قائل ہیں جو ملک کی تقدیم ملک تھی ملک ایک رہتے ہیں تو جس جماعت نے اس ملک کو آداز کر آیا جس نے اس کو جانی قربانی آج جس نے اس ملک میں آمن و شان کی تعلانے کے لئے ابو کلام آزاد جیسی شخصیت تھی جس نے اس ملک میں ظلامتی تعلانے کے لئے نظیر علیہ جیسی شخصیت تھی جس نے اس ملک میں ظلامتی تعلانے کے لئے وہ درد راہیں دیں جن درد راہوں کے بچے دنیا یہ درد سے اُدھر ہو جائے لیکن اپنے گوشوں سے نکل دیں کہ تدیر چھوڑ اس پر چھوڑی نہیں کرتا آج کی کالجس آج کی سکول شرارت اور گھنڈا گھنڈی کا اٹھا بن چکے یہ کالجس ان کے بچے نکل چکے موٹریں جلا دیتے ہیں تاریں جلا دیتے ہیں تاریاں روک دیتے ہیں لیکن تہی نہیں سنیں گے آپ کہ کسی اسلامی مدر سے کہ بچوں نے نکل کرتے کوئی سائیکل نہیں جلائی ہو تہی نہیں سنیں گے آپ کسی اسلامی مدر سے کہ بچے نے نکل کرتے کسی بچوں پر سزیوستاد کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا ہو یہاں پر طمیبی کی ہو یہاں تو باقاعدہ جروستان سائل جس میں نمبر نہ دے تو طلبہ تو سٹوڈنٹ اس کے سادش کر کے اس کا قدر کرتے ہیں تو جہاں عمد و شام تھی اس مدرسوں سے اُبل بھی ہے جہاں شرافت کے تردنے اُٹھتی ہیں آ کر کے دیکھئے خود ہمارا ادارہ انگلام آداد اسلامی قلیٹنگ سنٹر اس کے بی سیو مدارس جب لوگ دیکھنے آئے اندر کی فضا دیکھتی انہوں نے جاسوسوں نے اور لوگوں نے CID والوں نے IV والوں نے تو حیرت صدا رہ سے کتاب یہاں تو انسان نہیں پریشتے بستے یہاں تو پانچو وقت کی نماز علاوةِ قرآن کسی سے چھڑڑا نہیں کوئی محبا نہ جائے کوئی اُٹھتی یہ عزت اب اس کو اگر آپ واقعیقت کو الٹھو گے رات کو جن کو ہوں گے اور جن کو رات تو اللہ کے حد زیر ہے مگر آنے زیر ہے سیر ہے مگر آنے زیر ہے